اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوث سید مصبغل نوی نافی اپ ڈیٹس کے ساتھ ناظرین آج میں آپ کو آگاہ کروں گا کہ کرونا وائرس کی ابتدا کیسے ہوئی کرونا وائرس کی نشاندہی کس نے کی اور اس کے نشاندہی کرنے والوں کے ساتھ اس دنیا میں کیا سلوک ہوا اور آجوں کے سال میں ہیں ناظرین اپنا ویلوگ شروع کرنے سے بہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت کرونا وائرس عالمی سطح پر سب سے سنگین مسئلہ بن چکا ہے جس کے اندر اب تک پانچ ہزار سے زیادہ لوگ وہ موت کے موں میں جا چکے ہیں اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگ اس وقت اس وائرس سے انفیکٹیڈ ہیں تو ناظرین یہ بیسیکلی وہان کے اندر ایک ڈاکٹر تھے لیک یانگ انہوں نے اس وائرس کے بارے میں آگاہی حاصل کی ان کے پاس کچھ ایسے مریض آ رہے تھے جن کے اندر سمٹرمز پائے جا رہے تھے سائرس والے جو وبا ہے اس طرح کے تو انہوں نے یہ بتایا کہ جو کہ وبا ہے سائرس وہ اس کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں ان تمام لوگوں کے اندر جو کہ سائرس کی طرح کی ہیں اور انہوں نے یہ بات اپنے گروپ کے اندر شیئر کی جو کہ ڈاکٹرز کا گروپ تھا تو ناظرین اس گروپ کے اندر سے بات لیک ہوئی اور ان کو نہ تفتیشی ایجنسیوں نے بلا لیا اس وقت سات آٹھ جو ہے وہ لوگوں نے اس بات کے اوپر بات کی تھی اور ان کو اس کے متعلق پتا چلا تھا تو ان سات آٹھ کوئی تفتیش کے لیے بلایا گیا اور ان سے حلف نامہ لیا گیا کہ آپ لوگ اس کے متعلق کوئی بات نہیں کریں گے تو ناظرین جب ان کے حلف نامہ لیا گیا اس سے متعلق تو ہوا یہ کہ انہیں بلایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ آپ لوگ افواہ مت پھلائیں لوگوں کے اندر خوف اور راس مت پھلائیں تو آپ لوگ کے لیے یہی بہتر رہے گا اور آپ آگے سے ایک کام نہیں کریں گے تو انہوں نے یہ ان کے جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے اس کے بعد بھی ایسے کچھ مریضوں کا علاج کیا وہ بیسیکلی ایک آنکھوں کے ڈاکٹر تھے جو کہ وہان کے مین اسبتال میں کام کر رہے تھے تو انہوں نے کچھ ایسے مریضوں کا علاج کیا جن کے اندر یہ سمٹنز پائے جا رہے تھے اور ان میں ایک ایسی خاتون تھی جن کا انہوں نے موتیا کا آپریشن کیا جو کہ زیادہ انفیکٹیڈ تھی تو اس سے ان کو بھی وارس لگ گیا اور مگر ان کے ٹیسٹ جو ہے وہ نیگٹی بھی آ رہے تھے لیکن یہ ہے کہ ان کے اندر ایسی تمام خوبیاں اور علامات پائی جانا لگی تھی جو کرونا وارس کے مریض کے اندر تھی ناظرین اس کے بعد یہ ہوا کہ پندرہ دن کے بعد ان کی اس بات کے وہان کے اندر گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا اور ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا اور اس کے بعد کچھ بیس ایک دن کے بعد ان کے اندر بھی جو وارس تھا اس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا اور ان کو اور ان کی اہل خانہ کو والدین کے اندر بھی وہ تمام سمٹنز پائے جا رہے تھے تو ان کو بھی کرونا وارس ہو گیا اور ان کو ہوسپیٹل کے اندر علاج کیلئے داخل کر دیا گیا اور ان کا علاج جاری کیا گیا ناظرین انہوں نے اپنے بیڈ کے اوپر لیٹے ایک ویڈیو شیئر کی جو کہ لوگوں نے ان کو بہت سراہا ان کو ہیرو کا نام دیا گیا جو کہ پہلے انہوں نے مشکلیں اٹھائی تھی بعد میں ان کو ہیرو قرار دیا گیا لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ ایک ہیرو ہے آپ نے بہت زبردست مقابلہ کیا اور اس کے متعلق آواز اٹھائی اس کے بعد یہ ہوا کہ جو اس کے متعلق چیزیں تھی ان کو کلیر کر دیا گیا اور وہ کچھ دنوں بعد کرونا وارس کا مقابلہ کرتے کرتے ایک دن وہ جو ہے وہ ان کی بھی موت واقع ہو گئی جس کے باعث یہ ہوا کہ اب اس وقت جو باقی ساتھا لوگ ہیں وہ بھی اسی طرح کرونا وارس کا شکار ہے مگر انہوں نے اس کے متعلق آگائی دیتے تو یہ ہوا کہ جن لوگوں نے اس کے متعلق آگائی دی ان کو بڑی مشکلیں سامنا کرنا پڑا پولیس نے ان کو اٹھایا اور ان کو اس کے متعلق بات کرنے پہ شدید مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑا اور ان کو حلف نامہ دینا پڑا کہ ہم اس کے متعلق اب کوئی بات نہیں کریں گے یہ وہ تمام ابتدائی معاملات تھے جو ان کے ساتھ پیش ہے جنہوں نے کرونا وارس کی آگاہی دی اور آج ان میں سے داکٹر جو ہے لی کیانگ وہ اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کا جو ہے وہ موت واقع ہو چکی ہے کرونا وارس کی وجہ سے اور اس وقت کرونا وارس جو کہ ڈاکٹر کی پیش گوئی بھی کی گئی تھی اس کے باوجود اس پر دیان نہیں دیا گیا وہ پوری دنیا کے اندر پھیل چکا ہے اور یہ ایک چھوٹی سی غلطی بھی کہا جا سکتا ہے اور اس کو ایک چھوٹا سا سانیہ بھی امید آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور مجال اضافت دیجئے اللہ حافظ